پیار ایک ایسا سبت جو سکون دیتا ہے اس دنیا کے چھوٹی سے چھوٹے جیب سے لے کر اس دنیا کے بڑے سے بڑے جیب کو پیار کی ضرورت ہے ہم انسان ہیں اور ہمیں اس طریقے سے بنایا ہی گیا ہے کہ بینا پریم ہم رہ نہیں سکتے ہمیں پریم کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان پیار چاہتا ہے الگ الگ قسم سے الگ الگ طریقوں سے پیار تب بھی تھا جب ہم اور آپ نہیں تھے اور تب بھی رہے گا جب ہم اور آپ نہیں رہیں گے اور جیسا کہ میں نے سچا پیار کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ پیار اس دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے سب سے بڑا اجھے نہیں پتا کہ آپ سب کو میری باتیں کتنی سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن اب جو بولوں گا نا میرے دوست وہ سب سمجھ میں آئیں گے ایک بات بتائیے اگر پیار کی ضرورت سب کو ہے تو پھر سب سچے پیار کی تلاش میں کیوں ہیں ہر انسان کو یہاں سچا پیار چاہیے سب یہی بولتے ہیں نا کہ سچا پیار پانا بہت زیادہ مسکل ہوتا ہے اور مجھے کی بات تو یہ ہے نا کہ ہر انسان جو ریلیشنسپ میں اس کو لگتا ہے کہ میرا والا پیار سچا ہے تو اگر سب کا پیار سچا ہے تو یہ اتنا ریئر کیوں ہے پیار سچا پیار نا ہم نے اور آپ نے کبھی فیل ہی نہیں کیا ہے یہ بات اگر آپ کو بری لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہ بات مجھے بھی برا لگ رہا ہے اتنا ہی جتنا آپ کو برا لگ رہا ہے کڑوا لگ رہا ہے لیکن سچ سننے کی عادت ڈالو میرے دوست کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور اصل انسان وہی ہے جو اس سچ کو سویکار کرے مان لو کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دہی نہیں کھایا ہے اور آپ کو کوئی دودھ لا کر دے دیا اور بولا کہ یہ دہی ہے اس کو کھاؤ تو آپ بڑے ہی چاؤ کے ساتھ اس کو پی لیں گے اور بولیں گے کہ ہاں میں نے دہی کھایا ہے سیم اسی طریقے سے سچا پیار بھی ہے میرے دوست ہم نے سچے پیار کو کبھی انوہ ہی نہیں کیا ہے اور میں یہاں ماں باپ اور فیملی کے بیچ کے پیار کے بات بلکل بھی نہیں کر رہا ہوں میں ہاں ریلیشنشپ بوائی فرنڈ گل فرنڈ یا پھر کپلز کے بات کر رہا ہوں تو جب ہم نے انوہ ہی نہیں کیا کہ سچا پیار کیا ہوتا ہے تو ہمیں جو ملا ہم نے اسی کو سچا پیار مان کے سویکار کیا پوائنٹ یہاں پر ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ پھر تمہیں کیسے پتا کہ سچا پیار کیا ہوتا ہے تو میرے دوست میں آپ کو اپنے من میں جو آیا وہ نہیں بول رہا ہوں میں ساسطروں کے کچھ ستھ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ بھرم میں نہ رہیں اور اگر پھر بھی آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی تو آپ ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہو اور میں کچھ چیزیں کچھ پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ سچا پیار کیا ہے اور کس پرستتی میں ہوتا ہے تو پوائنٹ نمبر ون سچے پیار میں کنڈیشنس نہیں ہوتے کہ اگر یہ ہوا تو میں تم سے سچا پیار کرتی ہوں اور اگر یہ نہیں ہوا تو تم مجھ سے پیار نہیں کرتے کہ اگر یہ ہوا تو تمہارا پیار سچا ہے اور اگر یہ نہیں ہوا تو تمہارا پیار سچا نہیں ہے اگر تم نے میرے لئے یہ کر دیا تو میں مان لوں گے کہ تمہارا پیار سچا ہے اور اگر تم نے میرے لئے یہ نہیں کیا تو تمہارے پیار جھوٹا ہے اگر سچا پیار ہے تو اپنے app بھی انسٹا ہر چیز کا password دینا ہوگا ورنہ سچا پیار نہیں ہے اگر سچا پیار ہے تو تم میرے لئے روز ڈے میں روز ڈی ڈے میں ٹیڈی اور چاکلیٹ ڈے میں چاکلیٹ ڈے میں چاکلیٹ دوگے اگر نہیں دیئے تو سچا پیار نہیں ہے اگر سچا پیار ہے تو تم مجھے اچھا feel کر آؤگے اور اگر تم جیسے کچھ سوڈ ویڈیو پلیٹ فارمز میں کچھ چوتیوں کی بات سن کر آپ اپنے پارٹنر کو جج کرنے لگتے ہو کیا وہاں پر اس نے ایسا بولا تھا اور میرا پارٹنر ایسا نہیں کرتا مطلب وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا اگر کسی اور کی بات سن کر آپ اس کو جج کرنے لگتے ہو بینا بات کے جھگڑے کرتے ہو یہ بول کر کی پیار میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں کیا تم خود کو اور خود کے رشتے کو برباد کر رہے ہو یار تم تو لڑائی کر کے ہٹ گئے نا اپنا کام کر رہے ہو لیکن یہ بھی تو سوچے جسے تم نے لڑائی کرے اس کا دماغ کتنا آف رہتا ہوگا لیکن یہ سوچنے کا ٹائم کہاں ہے آپ سب تو تھرمومیٹر لے کے بیٹھے ہو نا لسٹ اپ کنڈیسنز رکھ کے بیٹھے ہو نا کہ اگر یہ ایسا ہے تو سچا پیار ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو سچا پیار نہیں ہے اگر ایسا کرتے ہو یا پھر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے نا تو یہ پیار نہیں بیاپار ہے کیونکہ پیار میں کنڈیسنز نہیں ہوتا کنڈیسنز بیاپار میں ہوتا ہے بزنس میں ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوائنٹ نمبر ون سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پیار میں کوئی کنڈیسنز نہیں ہوتے باقی پوائنٹس میں آنے والے ویڈیوز میں بتاؤں گا اس کے لئے سبسکرائب کر دینا چینل کو اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کر دینا پیار میں نے اپنی پوری کوشش کری سمجھانے کی واقعی سمجھدار کوئی سارہ کافی اور بچوں کو گبارہ کافی انجوئی اور دی ویشیوال بیس بابائی